مزکر آپ بیکھ رہے ہیں ہریانا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیش شرمہ بلکل بڑا سوال ہی ہے کہ آخر کون بنے گا اپراشت پتی لیکن اس سے پہلے ایک بڑی جانکاری آپ کم دے دیں ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور بڑی خبر آ رہی ہے اپراشت پتی چناب کے لیے ووٹنگ لگاتا چل رہی ہے اور پردھان منتری نرندر مودی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے بڑی جانکاری آپ کم دے رہے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اپراشت پتی چناب کے لیے ووٹنگ لگاتا چل رہی ہے پردھان منتری نرندر مودی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے اور شام پانچ میں تک یہ ووٹ ڈالے جائیں گے راج سبحہ لوگ سبحہ میں یہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں این ڈی اے کی اور سے جگدی بھنکھڑ امیدوار ہیں جبکہ وپخش کی ساجہ امیدوار ہیں مارگریٹ علوہ اور اس کے ساتھ یہ بھی جانکاری آپ کم دے رہے ہیں کہ آج ہی اپراشت پتی چناب کے نتیجے آ جائیں گے یعنی کہ شام پانچ میں تک یہ ووٹ ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد چنابی جو نتیجے ہیں وہ آج ہی آ جائیں گے دیر رات تک چنابی نتیجے آنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اور یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کے ہی تصویر ہے جب پردھان منتری نرند مودی اپراشت پتی کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے تھے اپراشت پتی چناب کے لیے اس وقت کی یہ تصویریں یہاں پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور پردھان منتری نرند مودی نے سب سے پہلے ووٹ ڈالا 1989 سے 1999 تک جنیو کے سانسد رہے کون ہیں جگدیب بھنکھڑ یہ آپ کو بتا رہے ہیں چندر شکھر سرکار میں کیندی راجمنتری رہے ہیں تو جگدیب بھنکھڑ جو کہ اینڈی امیدوار ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں 1993 سے لے کر 1998 تک کشنگر سے وہ مدھاک بھی رہے MLA رہے اور پیشے سے وقیل رہے ہیں جگدیب بھنکھڑ ابھی پشم بنگال کے راججپال تھے راجستان ہائی کوٹ میں بار ایسوسیشن کے ادھیاکش بھی رہے ہیں جگدیب بھنکھڑ کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو مدے رہے ہیں اور 2003 میں بی جے پی کا دامن انہوں نے تھاما تھا تو 2003 میں بی جے پی کا دامن انہوں نے تھاما تھا بی جے پی کے پرانی نیتہ 2019 سے پشم بنگال کے راججپال ہیں تو کون ہیں جگدیب بھنکھڑ یہ آپ کو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں اور بڑا سوال ہی ہے کہ آخر کون بنے گا اوپر آشت پتی بیپکش کی امیدوار کی بات کریں تو مارگریٹ علوہ ہیں اور یہ چار تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں چار تصویر آپ کے سامنے پہلی تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس میں پردہان منتری نائند وضی آپ کو نظارا رہے ہیں پردہان منتری نائند وضی نے اپراشت پتی پت کے لیے جو چناف ہو رہے ہیں اس کے لئے اپنا ووٹ ڈالا سب سے پہلے پردہان منتری نے اپنا ووٹ ڈالا اس کے بعد مرموحن سنگھ کو آپ تصویروں دیکھ رہے ہیں میں دیش کے پورے موکھیا منت voyager دیش کے پورے پردہان منتری منوحان سنگھ کو آپ تصویروں میں دیکھ پارہے ہیں پورپ ذہن منتری منوحان سنگھ نے اپنا ووٹ ڈالا دوسری تصویر آپ اس میں جنہاں تیسی تصویر جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کن Mucha نے یہاں پرія جنہاں ووٹ ڈالا اس کے ساتھ منتری جو میں تمatے جو دیکھ پا رہے ہیں جیپ diri been ڈا جی Crist認 ان کو بھی تصویر لاMr meng منتری وہ بھی تصویروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان تینوں نے بھی اپنا ووڈ ڈالا تو یہ چار تصویریں آپ کے سامنے کس طریقے سے تمام جو سانسد ہیں راج سبھا اور لوگ سبھا کے وہ کس طریقے سے وہ ڈال رہے ہیں اور کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر اس متدان پرکریاں میں بھاگ لے رہے ہیں اس کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور چلیے اب سیدھا رکھ کریں گے ہمارے ورش سمواز آتا ہمیں تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر جانکاری و باتچیت کے لیے ہمیں جی کس طریقے سے دیکھا جائے اس اپراشپتی چناف کو کیا ایک محض آپچاریتہ مانا جائے کیونکہ انڈیا کے پکش میں کہنا کئی ماحول جو ہے وہ پوری طرح سے نظر آ رہا ہے اور جگدی بھنکڑ کو جیتنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑے گی اس کے امید کی جا سکتی ہے جی نشت روپ سے یہ ہے کہنا درست ہے آپ کا امید کی جو ستیتی ابھی انڈیا کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سپشت ہے کہ جگدیب دھنکڑ کا راستہ بلکل صاف ہے کیونکہ اکیلے اگر انڈیا کی بات نہ بھی کریں اور اکیلی بھاجپا کی بات کریں تو بھاجپا سویم میں ہی سکشم ہے ان کے امیدوار جیت رہے ہیں یعنی کہ جگدیب دھنکڑ کیول بھاجپا کے مت لے کر بھی جیت سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں انہیں دلوں کا بھی سمرتن پرابت ہوا ہے جس میں بیجو جنتہ دل ہے تیلگو دیشن پارٹی ہے بسپا ہے تو ایسے میں ان لوگوں کا بھی سمرتن ہے تو ایسے میں ان کی ان کا جو راستہ وہ کلیر ہے اور یہ ہے تقریباً اپچارک اعلان جیسا ہی ہوگا جب جگدیب دھنکڑ کے جو مدان پر کے لیے پوری ہو جائے گی اس کے بعد ان کا اپچارک اعلان ہی رہ جائے گا کیونکہ جس پرکار کی ستیتی ہے تین سو اکیانوے مت چاہیے ٹوٹل جو راجے سبا اور لوگ سبا کے کل اگر ووٹوں کا گنیت دیکھتے ہیں تو ساتھ سو اٹھاسی بیٹھتا ہے لیکن ان میں سے آٹھ ووٹ جو ہے ابھی فیلحال ہے نہیں کم ہیں یعنی کہ ساتھ سو اسی متوں میں اسے ہی فیصلہ ہونا اور تین سو اکیانوے کا جو گنیت ہے جادوی آنکڑا جسے کہا جائے گا وہ تین سو اکیانوے ہے وہ بھاجپا کے پاس ہے اب جو تمام جو گناہ بھاگ کو اگر دیکھیں تو قریب پینسٹ پرتیسٹ سے زیادہ کا جو آنکڑا جو ہے وہ جگدیب دھنکڑ کے پکش میں بیٹھتا ہے ایسے میں ان کی ستیتی سپشٹ ہے حالانکہ بات کریں مارگیٹ الوہ کی بھی دونوں ہی اگر بھارتی راجنیتی میں دیکھیں تو مارگیٹ الوہ کا جو قد ہے وہ کافی بڑا ہے انہوں نے کئی بار راججے پال پدھ سنبھالے ہیں جگدیب دھنکڑ مولتا ہے جو جنجنو راجستان کا جلا ہے وہاں سے آتے ہیں اور وہ ان کی جو راجنیتی ہے پہلے وہ کانگریس میں رہے لمبے سمیتک اور پھر بھاجپا میں آئے بھاجپا میں آنے کے بعد انہیں بنگال کا راججے پال رہا بنایا گیا جہاں ان کی ممتب انرجی کے ساتھ کافی کئی بار ان کی جو کٹو سمبند کئی بار میڈیا کی سرکھیاں بنتے رہے ایسے میں اب انہیں ایک نئی جمعیواری ملنے جا رہی ہے جاڑ سماس سے آتے ہیں کسان ہیں پربود جو کہا جائے سپریم کورٹ میں ادھیوقتہ رہے ہیں بڑے ادھیوقتہ رہے ہیں تو ایسے میں ان کا اس حساب سے قدبی مجبوط ہے اور اب انہیں ایک نئی پاری جو ہے وہ اوپراشت پتی پد کے روپ میں سمبھوت ہے شروع کر دیں گے کیوں جس پرکار کے آنکڑیں ان کے پکش میں ہیں گیارہ اگست کو شپت گھرہن ہے تو ایسے میں آج شام تک پانچ مجھے تک مدگڑنا چلے گی اور جو پرینام ہے وہ کل گوشت کر دیے جائیں گے تو ایسے میں دس اگست تک چوینکہیا نائیڈو کا کاریکال ہے اس کے بعد گیارہ تاریخ کو سمبھوت ہے جو اوپراشت پتی جو ہے وہ نئے اپنا پد بھار گھرین کر لیں گے جی بلکل ہم نے راشت پتی چناب میں بھی دیکھا تھا کہ وپکش کے اس طریقے سے بکھرا ہوا تھا اور اس کا کئی نا کئی جو اینڈی امیدوار ہیں ان کو فائدہ بھی ہوا تھا حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ فگر سن کے بھی پکش میں تھے جیسے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اپراشت پتی پت کے لیے مارگٹ الوا کو میدان میں اتارا جانا اور وپکش کا بکھرا جو پہلے دیکھنے کو مل رہا تھا راشت پتی چناب کے دوران وہی ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ آپ کیا مانتے ہیں ممتہ برہ جی جو پہلے ہم نے دیکھا کہ راشت پتی چناب کے لیے کس طریقے سے وہ ایک جوٹ کر رہی تھی تمام اپرکشی دلوں کو لیکن یہاں دوری بنائے ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کو ووٹ نہیں کریں گے ان کی پارٹی کسی کو بلکل آمیت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یشون سینہ کے ماملے میں شاید کہیں نہ کہیں جلدباجی کی گئی تھی ممتہ بینر جی کی اور سے کیونکہ وہ انہی کے امیدوار کی روپ میں اترے تھے اور انہیں وپکش ان کے نام پر ایک جھوٹتا نہیں دکھا پایا نہیں رکھ پایا اس کے اسی چکر میں ہی ممتہ بینر جی کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اور اب جب مارگٹ الوا کا نام آیا تو انہوں نے پوری طرح سے ایک کنارہ کر لیا حالانکہ ابھی جو سبیندو ادھکاری ہے ان کے پتا کو بھی انہوں نے باقاعدہ پتر لکھ کر کہا کہ آپ چناؤں میں سے دور رہیں شبیندو ادھکاری پہلے ممتہ بینر جی کی ترینمول کانگریس میں ہی تھے ابھی بھی بھاجپا میں شامل ہوئے ان کے پتا ابھی بھی سانسد ہیں ترینمول کانگریس کے تو انہوں نے ان کو بھی چکھی لکھی ہے تو ایسے میں پوری طرح سے ایک کنارہ جو کیا ہے ممتہ بینر جی نے اور تمام بپکش جو ہے وہ یہاں بکھرا بکھرا نظر آ رہا ہے حالانکہ راشتپتی چناؤں سے اپراشتپتی چناؤں کا بلکل الگ سسٹم ہے کیونکہ یہاں لوگ سبا کے جو جو نرواجیت سانسد ہیں اور ساتھ ساتھ جو راجی سبا میں سانسد ہیں اور منونیت سانسد ہیں وہ اپنے مطادکار کا استعمال کرتے ہیں جبکہ راشتپتی چناؤں میں سارے ویدھان سبا پورے دیش کی جو جتنی بھی ویدھان سبایں ہیں ان کے جو صدس ہیں وہ بھی اپنے مطادکار کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں ستھیتی الگ ہے لیکن اس الگ ستھیتی میں بھی جگدیب دھنکڑ کی راہ مجبوط اب تک نظر آ رہی ہے ووٹوں کے گنیت سے ووٹوں کے آکڑوں کے گنیت سے ابھی تمام پرستیتیاں جو ہے وہ جگدیب دھنکڑ کے پکش میں مجبوط دکھائی دے رہی ہے جی جی بلکل لیکن امی جی کیوں نے ایک نئی پرمبرہ کی شروعات کی جائے کیا آپ کو نگتا ہے کہ ویپکش کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا کیونکہ اکثر دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ جو ستا پکش ہوتا ہے اسی کا راشتپتی اپرا راشتپتی بنتا ہے اکثر ایسا دیکھنے کو ملا ہے لیکن کیوں نہ ایک سامویک ایک استثیتی ایسی بن پاتی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو عام سہمتی بن پاتی ہے تاکہ ایک سامویک امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا جائے اور ستا پکش اور وپکش دونوں کا ہی اس کو سمرتن حاصل ہو بلکل ایک سرو سمت جو نرواشن کا ایک الگ انداز ہوتا ہے ایک الگ مہتو ہے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سمبھ ہو پایا اور اب موجودہ راجنیتی میں ایسا بلکل بھی سمبھ نہیں ہے کیونکہ جو کمجور اگر وپکش کمجور ہے اور وہ اپنا امیدوار نہیں اتارتا تو ایسے میں اس کی اور زیادہ کمجوری جو ہے وہ سامنے مانی جاتی ہے سرو سمتی کو کوئی نہیں دیکھے گا وپکش کی کمجوری جو ہے اس کا زیادہ چرچہ ہوگی زیادہ اس کی باتیں کی جائے گی تو ایسے میں کوئی بھی وپکش ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے سامنے امیدوار نہ اتارے بھلے ہی ان کو ہار نظر آ رہی ہو ایسا ہی دروپدی مرمو کے حالانکہ دروپدی مرمو کے ووٹ پرتیشت کم تھا 48 پرتیشت پر تھی وہ لیکن وپکش اس سمیں 52 پرتیشت جو کافی آگے تھا لیکن ساری ستیتیاں دروپدی مرمو کے سامنے بدل چکی تھی اب ایسا نہیں ہے اب جو انڈی اے مجبوت ہے ان کے امیدوار مجبوت ہے لیکن مارگیٹ علوہ کے روپ میں کانگریس کی بڑی نیتہ مارگیٹ علوہ ہیں انہیں میدان میں اتارا ہے تو ایسے میں سرو سمتی بنتی تو بڑیہ رہتا لیکن ایسا سمبھو نہیں ہو پاتا کیونکہ وپکش کبھی بھی اپنی کمجوری جو وہ جاہر نہیں کرنا چاہے گا بھلے ہی اسے ہار سامنے دکھائی پڑ رہی ہو جو امید یہی جو لوگتنطر کی ایک بڑیہ ایک اگزامپل بھی ہے لوگتنطر کی مجبوتی بھی ہے جی نوٹی دینا بھی ایک اچھی بات ہے بھلے ہی ہار نظر آتی ہو جی بلکل لیکن کیا امید جی اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس کی تیاری میں سبھی پارٹیاں جڑ چکی ہیں ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ کس طرح سے چاہے وہ ستہ پکشو سبھی کوئر سے اب تیاری کی جا رہی ہے ممتہ بھرن جی کس طریقے سے کھل کر سامنے آ چکی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی دیش کی رانیتی میں آگے بڑھیں پشم بنگال سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا وہ کچھ کریں تو کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے راشپتی اور اپراشپتی راشپتی کا چناب ہو چکا ہے اپراشپتی کا چناب ہو رہا ہے نتیجہ آر شام تک ہم سب کے سامنے ہوں گے اور نتیجہ سبھابک طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں جس بات کا ذکر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپچارک اعلان ہونا باقی ہے لیکن جو فگر سے وہ NDA پکش کے جو امیدوار ہیں جگدی بھنکر ان کے پکش میں ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کس طریقے سے NDA کو ٹک کر دی جائے BJP کو ٹک کر دی جائے اس کے لیے جو وپکش کا جو بکھراو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں جی بالکل ہمیں تکر بات کریں تقریبا پورے دیش میں ہی وپکش کافی کمجور ابھی تک نظر آ رہا ہے اور اگر راشت پتی اور راشت پتی چناو کی بات کریں تو دونوں ہی امیدوار جو لائے گئے تھے یہ ہے ایک وشلیشن کی بات ہے کہ دو ہزار چوبیس کے جو چناو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی ایسے مجبوط امیدوار سامنے این ڈی اے لے کر آیا تھا کیونکہ دروپدی مورمو کے روپ میں کادیواسی مہیلہ راشت پتی کے روپ میں سامنے لانا اور جگدیب دھنکڑ کسان جو ہیں اور جاٹ سمودائے سے آتے ہیں کسان آندولن کے دوران سب سے زیادہ جو بی جے پی کو این ڈی اے کو کے اندر سرکار کو جو نقصان پہنچا اس کی چھبی جو کمجور ہوئی وہ کہیں کہیں جاٹ سمودائے میں تھی اور ساست کسانوں میں رہی تو ایسے میں جگدیب دھنکڑ ایک بڑا چہرہ ہے اس حساب سے کسان بھی ہیں اور جاٹ بھی ہیں اب اگر بات کریں وپکش کے ایک جوٹتا کی تو ابھی وپکش کے ایک جوٹتا اس لئے نظر نہیں آتی کیونکہ کانگریس اپنے چکٹیو میں پھسری جا رہی ہے اس کے اپنے آندولن چل رہی ہے چاہے ایڈی کی جانچ ہے اور دوسری اور ابھی جو اسی سال میں جو بیدان سبا کے چناب ہوں گے گجرات کے بھی ہوں گے ابھی ہماشل پردیش کے چناب بھی ہوں گے تو ایسے میں دیکھا جائے گا کہ ابھی کون کون وہاں کتنی مجبوطی سے اتر پاتا ہے ابھی ایک سرو ماننے نیتا پورے وپکش کے پاس بھی نہیں ہے اسی وجہ سے کانگریس کو وہ آگے کرنا نہیں چاہتے اور دوسرے وپکش میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے ایسی کوئی ایک موڈ کے مقابلے کا چہرہ سامنے نہیں آ پا رہا جس پر ایک جوٹتا سرو سمتی وپکش دکھا سکے تو اسی وجہ سے وپکش ابھی تک کمجور ہے ممتاب انرجی نے بھی جو یشون سینہ کے روپ میں ایک جلدباجی ہی اسے کہا جائے گا کہ انہوں نے کی تھی جس پر سرو ماننے بات نہیں من پائی وپکش ایک جوٹ نہیں ہو پایا تو ایسے میں ابھی کوئی بھی جو نیتا ہے وپکش میں ایسا دمدار نہیں ہے جو پورے جو وپکش کو ایک جوٹ کرنے کی شکتی رکھتا ہو شمتہ رکھتا ہو تو اسی وجہ سے NDA لگاتار جو مجبوط اس لیے ہی ہو رہا ہے کیونکہ وپکش کمجور ہے اور دوہزار چوبیس کی تیاریوں میں NDA ابھی سے لگاتار اس کی تیاری چل رہی ہے ویدھان سبات چناؤں کی تیاری بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے تمام جو اپکرم ہے ان کے مادم سے بھی بہتنی بہتنی بات